بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و حاضرین لحسن کے تین جوئے لے کر ان پر یہ خاص عمل کرنا ہے آپ سب جانتے ہیں بیسے تو لحسن پاکستان میں ویشتر کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فوائے سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہے کہ لحسن کھانے کو ذائقہ بخشتا ہے زیابس دمہ ہائی بلڈ پریشر اور جوڑوں جوڑوں کے درد میں بھی موفید ہے تبحیر مادہ کے لیے اکثیر ہے خارش کو دور کرتا ہے مطابع دور کرنے کے لیے بھی موفید ہے لیکن اس سے ہر کر اگر ہم اس خاص جڑی بوٹی لحسن پر یہ خاص عمل کر لیں جو شاید ہم کو پہلے معلوم نہیں تھا تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں برکت جو نہیں ہے وہ برکت آئے گی اس خاص عمل سے دولت کا سیلاب آئے گا یہ لیسن یہ ٹھوم پیسوں کا توفان لے آئے گا یہ تصویح آپ پڑھ کے دیکھیں چند دنوں میں عرب پتی بن جائیں گے مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو سونا بن جائے گی آپ خوب حیران ہوں گے کہ اس لیسن جو ہماری زندگیوں میں آج سے کئی سو سال پہلے ہے اس خاص لیسن پر ہم نے پہلے یہ عمل نہیں کیا اب عمل کیا ہے تو ہماری تقدیر بدل گئی ہے اور ہم دولت مند ہو گئے ہیں تو آپ خود مجھے دعاوں میں یاد رکھو گے یہ خاص وظیفہ سچی دل سے کر لیں اور ثواب کی نیت سے زیادہ زیادہ شیئر کریں ناظرین و حاضرین لیسن کے تین جوئے لے لینے ہیں ان سے چھلکہ اتار کر ہاتھ پر رکھ دینا ہے سیدھے ہاتھ یعنی دائے ہاتھ پر رہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہی میں درمیان میں یا علیم یا علیم اللہ کا خاص نام ہے یا علیم گیارہ سو مرتبہ پڑھ کر کسرت سے استغفار اور تین مرتبہ سورہ اخلاص گیارہ سو مرتبہ یا علیم پھر کسرت سے استغفار کا ورد کریں پھر اس کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر وہ ان تین جوئے جو لیسن کے دھوم کے آپ کے پاس ہیں ان پر خوب ماریں اور تینوں لیسن کو ایسے پانی سے دھو ڈالیں کہ وہ دھولا ہوا پانی آپ سارا نہیں کریں وہ لیسن دھو کر وہ پانی آپ اپنے پینے والے پانی میں شامل کر دیں چاہے تو اس پانی کو پی لیں لیکن آپ کسی قسم کی خوشبو کی وجہ سے آپ وہ پانی نہیں پی سکتے تو آپ اس پانی کو ہانڈی میں استعمال کر لیں اور ان تین لیسن کے جوئے کو کپڑے میں لپیڑ کر گھر کے علماری کے کونے میں رکھ دیں جب تک وہ تین جوئے لیسن کے برقرار رہیں گے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا جیسے ہی وہ لیسن خوشب ہونے کو آئے گا تو دوبارہ یہ عمل جاری کر لیں کیونکہ لیسن خوش ہوگا تو عمل رک جائے گا دوبارہ یہ تین جوئے یہی عمل کر کے لیسن کے نئے رکھنے اور اگلے لیسن کے تین جوئے ہٹا کر دفن کر دیں یہ عمل جاری رکھیں اس وقت تک جب تک آپ کروڑ پتی نہیں بن جاتے جب آپ کے حالات سور جائیں تقدیر بدل جائے دولت مند بن جائیں تو اس وقت وہ یہ کامل یہ عمل چھوڑ دیں اور اللہ کی دی ہوئی حلال رزق سے صدقہ نکالیں صدقہ نکالنے کے بعد کسی بھی سات یتیم مساکین کو کھانا کھیلائیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کی تمام خوشیوں کو خوب انجوائے کریں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس مختصر عمل سے بہت زیادہ فائدہ نصیح فرمائیں گے درود پاک کی بابرکت محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو جمعت المبارک آنے سے پہلے پہلے درود پاک کسرہ سے پڑھ کر کمیٹس گئیں تاکہ درود پاک کی تعداد میں آپ کی پڑھ ہوئی درود پاک کی تعداد بھی شامل ہو جائے اور درود پاک کے احتدام میں مانی ہوئی دعا میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا جائے جو جو ناظرین اپنے لئے دعا محصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ کمیٹس کریں انشاءاللہ آپ کے لئے خاصوصی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر تاہد نگاہ کرم اور رحمتوں کی باش نصیب فرمائے اپنی رحمتوں کے خزانے نصیب فرمائے تمام مسلمانوں کی بیماریوں کو مسئبتوں کو دور فرما کر دینوں دنیا کی راحتیں نامتیں برکتیں خوشیان نصیب فرمائے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ